سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا اصد محمود صاحب کا کہ اپنی مشروفیات کے باوجود ہم نے یہ کلائن کی تھی میٹنگ کہ ہم کریں گے جو سندھ کے ہائی ویز ہیں ان سلسلے میں وہ تشریف لائے میں نے ان سے درخواست کی کہ آج میں حضراباد ہوں گا تو وہ حضراباد آئے میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں خاص طور پہ ہیدرباد سے سکھر موٹروے اس پہ بات ہوئی ہے اور ایک قسم جو اتفاق ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو اور پروجیکٹس ہیں جام شورو سے سیمن والا آئے وے عمر کوٹ سے میرپرخاس والا کیٹی بندر سے گھارو والا ان پہ بھی ڈسکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حالات ہیں سہلاب کے خاص طور پہ جہاں جہاں راستے شہرائیں بند ہیں اس جگہ پہ نیشنل آئی وے آثورٹی اور صوبائی حکومت مل کے جو بھی ہمارے ریسورسز موجود ہیں کہیں انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے ہم ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ ایک آٹری کم از کم یعنی ہمارا جو نیشنل آئی وے ہے اس کو چلتا رکھیں اس لئے کہ انڈس آئی وے جیسے مولانا صاحب نے بتایا ہے کئی کئی ایسی جگہیں جہاں آٹھ سے دس فٹ پانی ہے انڈس آئی وے کے اوپر تو میں ایک برپر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا جو سپیسفک سوال تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے اس آزمائش میں سندھ صوبے کے اندر ڈیرڑ کروڑ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں یہاں افیکٹ ہوئے ہیں اور حکومت سندھ میں پوری کوشش کی ہے میں آپ کو صرف آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی تو جو شیلٹرز مکان پہ آتا ہوں آخر میں ان شیلٹرز کے لیے جو بھی پاکستان میں ٹینٹس آویلیبل تھے وہ سب آرڈر کیے ہیں